اور میں اور آپ چودن سو سال سے شاید یوں ہی بے وقوب بن رہے ہوں گے سارے نہیں کہہ رہا ہوں آمزو ہماری حالت ہے میری بھی وہی حالت آپ کی بھی وہی حالت ہم سوچتے گے برقہ کس لیے ہیں پردہ کس لیے ہیں دل کے آئینے کو تدول کر بتاؤ سب یہی سمجھتے ہیں اس لیے ہے کہ تانکہ عورت کا چیزہ نہیں پہچانا جائے لیکن قرآن اس کے خلاف کہا and press the bell icon never miss an update حمول الرمان پردہ کرتے ہوئے باہر نکلو لیکن قرآن نے انداز کیسا بنایا یا ایوہا نبیو کل ازواجکا و بناسکا و لسائل مومنین یا ایوہا نبیو کل ازواجکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیریوں سے کہیے و بناسکا اور اپنی بیٹیوں سے کہیے و لسائل مومنین اور تیسرے نمبر پر باقی ایمان والیوں کو کہیے پہلے آپ فاطمہ سے کہیے پہلے آپ زینب سے کہیے پہلے آپ عائشہ سے کہیے پہلے آپ سودہ سے کہیے پہلے آپ حدیثت القبرہ سے کہیے و لسائل مومنین اور اس کے بعد سارے ایمان والوں کی بیٹیوں کو کہیے گا یدنین علیہنہ من چلابی بیہنہ کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر کپرہ ڈال کر کے نکلیں اور میں اور آپ چودہ سو سال سے شاید یوں ہی بے وقوع بن رہے ہوں گے سارے نہیں کہہ رہا ہوں آپ جو ہماری حالت ہیں میری بھی وہی حالت آپ کی بھی وہی حالت ہم سوچتے ہیں کہ یہ برقہ کس لیے ہے پردہ کس لیے ہے دل کے آئینے کو تدول کر بتاؤ سب یہی سمجھتے ہیں اس لیے ہے کہ تاں کہ عورت کا چہرہ نہیں پہچانا جائے لیکن قرآن اس کے خلاف کے بارے دوستو یہ تج بات ہے کہ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ برقہ کس لیے ہے پردہ کس لیے ہے تاں کہ پہچان نہ ہو گوڑی ہے جوان ہے کسی آرہ جا رہی ہے یہی تو سمجھتے ہیں بولو اے جواب دو اے بردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں تو جواب دیجئے یہی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے اہے جو سمجھتے ہیں وہ دو Energ کے بولو یہی سمجھتے ہیں یہی سمجھتے ہیں نا ہا یہ قرآن کیا تھا نہیں ذالک آجنا Herren ijnlorofna فرمایا یہ اس لیے ہے کہ تمہاری identifying کرنا چاہتا ہوں تمہیں الگ عمد بنایا ہے تمہیں الگ رہنا ہے تمہارا چہرہ دوسروں کے چہروں سے الگ ہونا چاہیے تمہارا لباس دوسروں کے لباس سے الگ ہونا چاہیے تمہاری بیٹیوں کا تمہاری بیویوں کا تمہاری ماں کا لباس وہ ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھنے والے کو پتا چل جائے کہ یہ کسی ایمان والے کی بیٹی جا رہی ہے کسی شریف کی بیٹی جا رہی ہے کسی بنواش کی نہیں جا رہی ہے کسی خدا پراموش کی نہیں جا رہی ہے قرآن کہتا ہے وَالِكَ عَجْنَا اَن يُعْرَفْنَا وَالِكَ عَجْنَا اَن يُعْرَفْنَا یہ حکم اثنی ہے دیا جا رہا ہے اَن يُعْرَفْنَا تاکہ وہ پہچا نہیں جائیں عرض کیا گیا اگر پہچا نہیں جائیں گے کیا فائدہ ہوگا فرمایا یہ فائدہ ہوگا فَلَا يُرْزِيْنَا پھر ان کو کوئی ستا نہیں سکے گا کیوں؟ اگر ان کی ایڈنٹیفائی ہو گئی اگر وہ پہچا نہیں گئی پھر اگر ان کو کسی نے ستایا اس نے پوری ملت کو للکھارا اس نے پوری ملت کی غیرت کو للکھارا اور بالکل ایسا ہوتا ہے آئیس سے چودہ سو سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطع کے جہودیوں کے ساتھ ایک معایدہ کیا کہ ہم تم بھائی بھائی بن کر رہیں گے اگر تمہارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا دفاع کریں گے اگر ہم پر کوئی اچھاک ہوا تو تم ہمارا دفاع کرو گے لیکن وہ دن کے قبلے تھے اگرچہ ظاہر کے گورے تھے وہ اندر سے مکار تھے وہ فرادی تھے ان کے ایک بدماش نے ایسا کیا کہ سنے بار ازار ہماری ایک بہن کے کرتے کے ساتھ کانٹا بن گا اور اس کے پیچھے دھاگے وہ ایسا کھینچا کہ اس کا کردہ اس طرح اوپر کوئی پورا اٹھ گیا جس کی وجہ سے وہ سن سے لے کر پونک تک بہنہ ہو گئی اس کے اوپر ان سب نے تاریاں بجائیں ان نے آوازیں کسے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں پتھر برداشت کیے جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں کانٹے برداشت کیے جنہوں نے مکہ کے کالیوں کی مکہ کے کافروں کی گالیاں برداشت کی جنہوں نے طائف کے اندر پتھر کھانے برداشت کر لئے لیکن یہ بات برداشت نے کی آپ نے صحابہ سے موت پر بیعت نہیں آپ نے فرمایا اگر اس کا بدلہ نہ لیا ہم آخری دمتہ لڑیں گے جبکہ اپنی اس ایمان والی کا بدلہ لیں گے کیوں؟ اگر آج اس کا بدلہ نہیں لیا گیا تو قیامت تک کسی شریف زادی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ یہودی اس کے اوپر تیار ہو گئے کہ ہم سب کے سر مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں آپ نے فرمایا ہاں تم اسی کے مستحق ہو کہ مدینہ چھوڑ کر کے چلے جو